کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کی قایہ پلٹ دی اب مزید تفصیلات اپنی جگہ یہ چار کام بنیادی طور سے بتا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا یہ امیین میں آئے تھے انپڑھ لوگوں میں گمراہ تھے جاہل اور جہالیت جاہلیت کے شکار تھے گمراہ تھے گمراہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوتِ آیات تسکیہ تعلیمِ کتاب و سنت کے بعد گمراہ نہیں رہے گئے دنیا کے سب سے عالی مقام کے ہدایت یافتہ ہو گئے سب سے زیادہ پاکیزہ ظاہر و باطن والے ہو گئے دنیا کی سارے معاشروں کے لیے ایک نمونے والا معاشرہ بن گئے مسلمان تو مسلمان غیر مسلم نے بھی اعتراف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شخصیات اس نے انگلیس لفظ ہیرو کی طور پر دار گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری تھے آپ کے زیر تربیت رہنے والے صحابہ اکرام عظیم شخصیات بن گئے جو آپ کے طریقے پر چلا وہ بڑا بن گیا اور ایک مستشریق نے کہا کہ تاریخ انسانی میں کچھ ایک دور میں اتنے عظیم عظیم اور بڑے بڑے لوگ کبھی اکٹھا نہیں ہوئے جتنے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت صحابہ اکرام جو ہے کی شکل میں بہترین لوگ بیدا ہوئے ہر آپ دیکھئے مختلف شخصیات کو الگ الگ انداز میں نمائیات سیدنا عبقر صدیق الگ حیثیت سے بے مثال عمر فاروق بے نظیر شخصیت عثمان غنی حضرت علی عبدالعمن بن آف ابو عبیدہ بن جرہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کے ایک لمبی فیرز ہر کوئی الگ الگ خصوصیت کا حامل ایسی عظیم شخصیت ایک دور میں کٹھا نہیں ہوئی میں یہاں اس تفصیل سے صرف یہ سوال کر کے آپ کے دماغ کو جھجوڑنا چاہتا ہوں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ ان کی کوشش اور دعوت و تبلیغ اصلاح و تسکیہ کے نتیجے کا یہ عظیم الشان نتیجہ ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہے اس سے بہتر طریقہ کوئی فلا مولانا صاحب پیر صاحب ایجاد کریں گے دانی شور صاحب ایجاد کریں گے